بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ پارٹ 15 ہے آج ہم آپ کے خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں پی کوک مصنف مذر کلیم آواز ہیرہ مجید کی یہ کتاب آپ کے لئے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے دیگر معلومات اور کتابوں کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں کال نمبر 0300 29196000 واتس اپ نمبر 0333495373 پر محمد ازہر لطیف سے موزی سامین یہ کتاب 449 صفحات پر مشتمل ہے تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 15 صفحہ نمبر 362 سے میں ایک بین الاقوامی تنظیم کا سربراہ ہوں مجھے پوری دنیا سے ریپورٹس ملتی رہتی ہیں تم بتاؤ کہ ریپورٹ غلط ہے یا درست لارڈ ایسٹر نے بھی سخت لہجے میں کہا ہاں درست ہے لیکن یہ لوگ جزیرے پر نہیں پہنچ سکتے یہ بات نوٹ کر لیں ساڑھا ٹوم نے تیز لہجے میں کہا سنو ساڑھا ٹوم میں تمہیں اس کی وجہ بتاتا ہوں حملہ آور انتہائی تجربے کار اور تربیت یافتہ ایجنڈ ہے ان کا ایک آدمی تمہارے سو آدمیوں پر بھاری پڑے گا یہی وجہ ہے کہ مجھے جو ریپورٹس ملی ہے ان کے مطابق تمہاری چیک پوسٹر پر بھی صرف اکیلے آدمی نے حملہ کیا ہے اور کہیں ایک مرد اور ایک عورت نے اور تمہارے آدمی ان کے ہاتھوں کیرے مکڑوں کی طرح مارے گئے ہیں لارڈ ایسٹر نے اونچی آواز اور سرٹ لہجے میں کہا ہاں تم ٹھیک کے رہے ہو پھر کیا میں تمہارا آدمی تمہیں واپس کر دوں بولو کیا کہتے ہو ساڑھا ٹوم نے غسیلے لہجے میں کہا میں نے یہ تو نہیں کہا مجھے معلوم ہے کہ تمہاری ان چیک پوسٹر کی نسبت تمہارے جزیرے کے انتظامات زیادہ اچھے ہوں گے اور یہاں تمہارے تجربہ کار اور اچھی صلاحیتوں کے مالک لوگ موجود ہیں لیکن ان وہ ایک تجربہ کار لیڈر کی ضرورت ہے اور وہ لیڈر میں تمہیں مہیا کر سکتا ہوں اپنے تنظیم کی سپر ایجنٹ لارڈ ایسٹر نے کہا کی کا مطلب ہے کہ وہ کوئی عورت ہے سارا ٹوم نے چوکر کہا ہاں حملہ آور کی ایک اور پارٹی بھی تھی جن کی تعداد تین تھی وہ لوگ پہلے سے یہاں موجود حملہ آوروں کے ساتھ تھے اور اگر وہ مل کر مختلف سمتوں میں سے بیعت وقت حملہ کر دیتے تو تمہیں بڑی مشکل پیش آ سکتی تھی اس لیے میں نے اس سپر ایجنٹ اور اس کے ساتھیوں کو پارٹو بجوا دیا وہاں ان کا زبردست مقابلہ ہوا اور حملہ آور پارٹو سے فرار ہو کر ایکویمیا چلے گئے اس طرح ان کی آدھی طاقت ختم ہو گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ اب اسے تمہارے پاس بجوا دوں تم اسے جزیرے کی کمانڈر انچارج بنا دو پھر وہ خود ہی سب کچھ سمال لے گی لارڈ ایسٹر نے کہا کون ہے وہ کیا نام ہے اور کس شہر کی رہنے والی ہے سارا ٹوم نے کہا اس کا نام ہاؤس کی ہے اور وہ ایکریمین نساد ہے وہ حملہ آوروں سے زیادہ تجربے کار اور تلویت یافتا ہے لارڈ ایسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہاں ہے وہ اس وقت سارا ٹوم نے پوچھا وہ پارٹو میں ہے لارڈ ایسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا میرا آدمی ہلیکپٹر لے کر پورٹو پہنچ جاتا ہے آپ اسے کہہ دیں کہ وہ میرے آدمی کے ساتھ آ جائے میں اسے یہاں سیکیورٹی انچارج بنا دوں گا سارا ٹوم نے رضا مند ہوتے ہوئے کہا اسے بھی ذرا اصل اس حالات میں ایک نقصیاتی قسم کا سہارا چاہیے تھا جو اسے لارڈ ایسٹر اور ہاؤس کی کی صورت میں مل گیا تھا اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاؤس کی کی آمد پر رضا مند ہو گیا تھا اپنا ہلیکپٹر پورٹو کے لانگ ایریا پہ بھیجوا دو لانگ ایریا میں ہلیکپٹر آسانی سے اتر جائے گا ہلیکپٹر کے پائلٹ کا کیا نام ہوگا لارڈ ایسٹر نے پوچھا جیگر پائلٹ ہے ہلیکپٹر کا سارا ٹوم نے کہا ہماری سپر ایجنٹ کا نام ہاؤس کی ہے بس یہی کوڈ رہے گا ہلیکپٹر کتنے دیل میں لانگ ایریا میں یا پورٹو پہنچ جائے گا لارڈ ایسٹر نے کہا وہ دو گھنٹے بعد اور ہاں ہمارے ہلیکپٹر کا گھیرا زرد رنگ ہوگا سارا ٹوم نے کہا ٹھیک ہے بھیج دو اسے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو سارا ٹوم نے کرڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے ایک نمبر پریس کر دیا جیگر سے کہو کہ مجھ سے فوری بات کرے سارا ٹوم نے کہا اور ریسیور رکھ دیا تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بچ اٹھی تو سارا ٹوم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس سارا ٹوم نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا جیگر حاضر ہے چیف دوسری طرف سے جیگر کی مہتبانہ آواز سنائے دی جیگر ہلیکپٹر لے کر پورٹو کی لانگ ایڈیا میں چلے جاؤ فوراں وہاں ایک عورت ہے جس کا نام ہاؤس کی ہے تم نے اسے اپنا نام بتانا ہے اور اس نے تمہیں اپنا نام بتانا ہے تم اسے لے کر فوراں جزیرے پر آوگے اور اس ہلیکپٹر سے اتھر کر میرے آفیس لے آوگے سارا ٹوم نے تہمک تہکمانہ لیجی میں کہا یس چیف دوسری طرف سے کہا گیا اور سنو وہ پی کوپ کی سپر ایجنڈ ہے اور یہاں وہ تمہاری اور تمہاری سیکیورٹی کی انچارج بننے آ رہی ہے اس لیے اس کی عزت کرنا تم پر لازم ہے سارا ٹوم نے ایک بار پھر اسے ہدایت کرتے ہوئے کہا یس چیف حکم کی تعمیل ہوگی دوسری طرف سے جیگر نے انتہائی مودمانہ لیجی میں جواب دیتے ہوئے کہا تو سارا ٹوم نے ریسیور رکھ دیا پھر اچانک ایک خیال کے آتے ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے کئی نمبر پریس کر دیئے یس ماسٹر بولڈ رہا ہوں چیف دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی کوئی حملہ آور نظر آیا ہے یا نہیں سارا ٹوم نے پوچھا نو چیف اور دور دور تک کوئی اچنے بھی نظر نہیں آ رہا ہم مسلسل جزیرے کے چاڑھوں طرف اور خصوصاً اسپیشل وے کو چیک کر رہے ہیں ماسٹر نے جواب دیا تو سنو جیگر اپنے ساتھ ہلیکاپٹر میں ایک سپر ایجنٹ ہاسکی کو پورڈوں سے ڈال رہا ہے میرے حکم پر اسے روکنا نہیں سارا ٹوم نے کہا یا چیف حکم کی تعمیل ہوگی چیف جسی طرف سے کہا گیا تو سارا ٹوم میں ریسیور رکھ دیا تنویر اور جولیہ دونوں کے چہروں پر گہری سنجید کی تاری تھی تنویر اور جولیہ کے دونوں کے چہروں پر گہری سنجید کی تاری تھی کیونکہ اب وہ اپنے اصل مشن کی طرف جا رہے تھے اب تک جو کچھ ہوا تھا وہ صرف مشن کا راستہ صاف کرنے کے لیے برابر تھا لیکن اس مشن کے بارے میں انہیں معلوم تھا کہ وہ انتہائی سخت ثابت ہوگا ظاہر ہے جزیرے پر ان کے بے شمار مسلح افراد اور بہت زیادہ حفاظت انتظامات ہوں گے اور یقینا انہیں چیک پوسٹو پر ہونے والے قتل عام کے بارے میں علم ہو گیا ہوگا اس لیے وہ ہر ترہاں سے چکننا اور ہوشیار ہوں گے الاباس صاحب کو یہاں سے نکال کر ہم نے کہاں پہنچانا ہوگا کیا انہیں اپنے ساتھ پاکیشیاں لے جائیں گے خاموش بیٹی ہوئی جولیہ نے کہا تو تنویر بے اکتیار چوک پڑا نہیں اتنی دور ہم انہیں نہیں ساتھ لے جا سکتے پی ٹاک کی شاقے اور آدمی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ہم انہیں یا تو یہاں ترکی کے سفارت کھانے پہنچا دیں گے یا پھر زیادہ سے زیادہ ترکی لے جائیں گے ترکی پاکیشیاں کی نزبت یہاں سے قریب ہے تنویر نے جواب گیتے ہوئے کہا بہتر ہے چیف بہتر ہے کہ چیف سے اس بارے میں ادایت لے لو تاکہ اصل مشن میں کامیاب ہو کر بھی ایک ناکام نہ ہو جائیں وہ تو پوری کوشش کریں گے کہ الاباس صاحب اگر ان کے ہاتھ واپس نہیں آتے تو انہیں حالات کر دیں جولیا نے کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو تنویر نے کہا اور پھر کوٹ کی اندرونی جیب سے اس نے سیل فون نکالا اور اسے ٹرپل دو کر کے اسے ایک سے ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو تنویر نے کہا اور پھر کوٹ کی اندرونی جیب سے اس نے سیل فون نکالا اسے ٹرپل زیرو کر کے اس نے ایکسٹو کا سپیشل فون نمبر پنچ کرنا شروع کر دیا نمبر پنچ کر کے اس نے رابطے کا نمبر پریس کر دیا چیف بول رہا ہوں چند لمحوں بعد چیف کی مقصود آواز سنائی دی چونکہ سپیشل نمبر پر کال کی گئی تھی اس لیے چیف نے نام نہیں لیا تھا اور صرف چیف کہا تھا تنویر بول رہا ہوں تنویر نے کہا یس کیوں کال کی ہے چیف نے اپنے مقصود سرد لیجے میں کہا ہم مین مشن تک پہنچنے والے ہیں میں اور جولیا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ الابال صاحب کو وہاں سے نکال کر کہاں پہنچانا ہے کیا انہیں اپنے ساتھ پاکشیر لیا جائے یا ٹرکی کے سفارت خانے پہنچا دیا جائے یا پھر ٹرکی لے جایا جائے تنویر نے موت بانا لیجے میں کہا کہیں نہیں لے جانا تم انہیں سارا ٹوم جزیرے سے نکال کر پورٹو کے ایک کلب جس کا نام سارچ کلب ہے کہ جنرل مینجر سارچ تک پہنچا دینا اس کے بعد وہ خود ہی انہیں سمال لیں گے کیونکہ سارچ کا تعلق الاباس کی تنظیم موتہ سے ہے ایکسٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا ان سے کیا کہنا ہوگا یا بغیر کسی ریفرنس کے ان سے ملنا پڑے گا تنویر نے کہا تم نے انہیں موتہ کا ریفرنس دینا ہے باقی کام وہ خود کر لیں گے میرے حکم پر موتہ کے نائب سربرا نے انہیں اس معاملے میں پہلے ہی بریف کر رکھا ہے چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا انہیں معلوم ہے کہ ہم الاباس صاحب کے لئے کام کر رہے ہیں تنویر نے کہا احمقو جیسی بات مت کیا کرو اگر انہیں بتا دیا جاتا تو لا محالہ وہ تمہارے معاملے میں مداخلت کر دے میں نے تمہیں میں نے تمہارے معاملات میں عمران اور تمہارے دوسرے ساتھیوں کو مداخلت نہیں کرنے دی تاکہ تم کھل کر اپنے مقصود انداز میں کام کر سکو گوڈ بائی اسی طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو تنویر نے سیل فون آف کیا اور اسے واپس اپنے کوٹ کی اندرونی جیپ میں ڈال لیا کیا کہا ہے چیف نے جولیا نے پوچھا تو تنویر نے مقصد طور پر بتا دیا چلو یہ تو معاملہ نزدیک ہی نمٹ جائے گا جولیا نے کہا تو تنویر نے ازبات میں سر ہلا دیا سر اب جزیرہ قریب آ رہا ہے خاموش بیٹے ہوئے روشن نے اچانک کہا تم ہمیں کہاں ڈراب کرو گے تنویر نے پوچھا میں آپ کو جزیرے کی سائٹ پر اتار دوں گا اور خود واپس سلا جاؤں گا روشن نے کہا تو تنویر بیک کیا چوک پڑا واپس سلا جاؤگے کیوں پھر ہم کیسے واپس جائیں گے تنویر نے کہا جناب مجھے صرف آپ کو یہاں پہنچنے کے لیے ہائر کیا گیا ہے واپسی کا میرے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے اور نہ ہی میں وہاں رکھ سکتا ہوں کیونکہ اگر انہوں نے مجھے چیک کر لیا تو پھر میرے جسم کے سیکروں تکڑے کر دیے جائیں گے وہاں کئی ہلیکاپٹرز موجود ہوں گے آپ کسی ہلیکاپٹر کو حاصل کر کے یہاں سے نکل سکتے ہیں روشن نے کہا یہ درست کہہ رہا ہے تنویر ویسے بھی ہمیں عم نہیں کہ ہمیں وہاں کتنا وقت لگے گا اور ہماری واپسی کس انداز میں ہوگی اس لیے اسے واپس جانے دو ہمارے لیے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ذریعہ سامنے آ جائے گا جولیا نے کہا اوکے تم کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہے تنویر نے جولیا کی بات مانتے ہوئے کہا تو جولیا کا چہرہ بے اختیار کے لٹھا جبکہ تنویر زیر لب مسکرا دیا تھوڑی در بعد ایک جھٹکے سے ڈبل بوٹ نرسلوں سے نکل کر سبندر میں اتر گئی تو اس کی رفتار یخلط بہت تیز ہو گئی اب دور سے جزیرہ نظر آنے لگ گیا تھا اور بوٹ آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی اور ساتھ کی جزیرہ بڑا ہوتا نظر آ رہا تھا جزیرے پر درفتوں کی خاصی تعداد تھی اس لیے سوائے درفتوں اور جھاریوں کے کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا چیک پورٹس چیک پورٹس تو ہمیں چیک نہیں کر لیں گی ایسا نہ ہو کہ مزائل فائر کر دیا جائے تنویر نے کہا اس طرف کوئی نہیں آتا اسے کینگ ایریا کہا جاتا ہے یہاں صرف وہ پورٹس آتی ہیں جو سارا ٹوم کے لیے خصوصی مال لے کر جاتی ہیں روشن جواب دیتے ہوئے کہا تو تنویر اور جولیے نے ازبار پر سر ہلا دیئے تھوڑی دیر بعد بوٹ جزیرے کے ساتھ جا کر لگ گئی تو تنویر جو کیبن سے اسلحے کے بڑے تھیلے میں موجود باقی اسلحہ بھی اپنی پشت پر موجود بیگ میں ڈال چکا تھا وہ کشتی سے نکل کر جزیرے پر پہنچ گیا اس کے پیچھے جولیہ بھی بوٹ کے قصور سی راستے سے نکل کر جزیرے پر پہنچ گئی تو کشتی تیزی سے گھومی اور پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ واقعی جا کر ان کی نظروں سے غائب ہو گئی تنویر جھاریوں میں سے ہوتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا جبکہ جولیہ اس کے پیچھے اس طرح آگے بڑھ رہی تھی جیسے وہ یہاں اکیلی موجود ہو تھوڑی ہی دیر بعد وہ جھاریوں کے اس کے کام پر پہنچ گئے یہاں دلکتوں کی تعداد میں بھی پہلے سے کم تھی سامنے ایک وسیع و کھلا میدان نظر آ رہا تھا جس کے آخری میں انہیں فیسیل نمہ اوچھی دیوار نظر آ رہی تھی جو جزیرے کی ایک سمت سے دوسرے سمت تک چلی گئی تھی اس دیوار پر الیپٹرک تاروی موجود تھے درمیان میں جہازی سائز کا فولادی گیٹ تھا جو بند تھا جزیرے کے چاروں کونوں میں اوچھی مچانوں پر چیک پوسٹ سے تھیں جن پر خاصی مشین گئی نظر آ رہی تھی یہاں دیوار تک تقریباً کھلا میدان تھا اور یقیناً یہ سارا میدان چیک پوسٹوں کی نظر میں ہوگا ہمیں پہلے ان چیک پوسٹوں کا خاتمہ کرنا ہوگا جولیا نے کہا لیکن پھر یہ سب ہوشی آئے ہو جائیں گے اس لیے اس کا حل یہی ہے کہ دیوار کے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائل کی جائے اور ان دو چیک پوسٹوں کو جو دیوار سے باہر جزیرے کے کونے پر ہیں انہیں راکٹ فائل کر کے اڑا دیا جائے تنگیر نے کہا ٹھیک ہے یہ پلاننگ کامیاب رہے گی لیکن ہمیں یہ دونوں کام بیعت وقت کرنے ہوں گے جولیا نے کہا ییلو راکٹ میزائل گن ایک کونے کی چیک پوسٹ کو تب تم تبا کرو گی جبکہ دوسری ایک دوسرے کو میں تبا کروں گا اس کے بعد اندر گیس فائل کریں گے تنگیر نے اپنی پشت پر موجود تھیلے میں سے راکٹ میزائل گنیں جو خصوصی طور پر چھوٹے سائز میں بنی ہوئی تھی نکال کر ایک گن جولیا کے ہاتھ میں دے دی جبکہ دوسری گن اس نے خود رکھ لی اس کے ساتھ ہی اس نے بیک سے بے ہوش کرنے والی گیس کا پسٹل نکال کر اسے جیپ میں ڈال لیا اوکے فائر کرنے سے پہلے فائر کی آواز دین دینا تنویر نے کہا تو جولیا نے ازبات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی مخالف سمت میں چل پڑے جولیا بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھ رہی تھی تاکہ وہ فائر کرنے سے پہلے ہی چیکنگ کی زد میں نہ آ جائے اور وہ اس سے پہلے ہی اس پر فائر کھول دے تھوڑا سا آگے جاتے ہی وہ ایک بار تو ٹھٹک کر رہے گئی کیونکہ اب درختوں کے پتوں کے درمیان چیک پوسٹ کی جھلک نظر آنے لگ گئی تھی اور اب یہاں سے آگے بڑھنے پر اسے بھی چیک کیا جا سکتا تھا لیکن دوسرے لمحے اسے حیال آیا کہ لازمان چیک پوسٹ والے سائیڈوں پر نظر جمائے ہوں گے وہ یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے یہ کوئی اس اسپیشل ویسے چیکنگ کے باوجود جسیرے پر پہنچ بھی سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ زمین پر لیٹ کر جھاڑیوں میں کرولنگ کرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی اس کی کوشش تھی کہ جھاڑیاں کم سے کم حرکت کریں تاکہ کوئی خصوصی طور پر جھاڑیوں کی حرکت محسوس کرنے پر متوجہ نہ ہو جائے پھر وہ اس جگہ پر پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئی جہاں سے نہ صرف چیک پوسٹ واضح طور پر نظر آ رہی تھی بلکہ وہ راکٹ میزائل گن کی رینج میں بھی تھی وہاں نکر حرکت بھی نظر آ رہی تھی انٹی ائر کرافٹ گنیں اور ہیوی مشینیں گنیں بھی نظر آ رہی تھی جوڑیا نے راکٹ میزائل گن کو چیک کر کے اس کا رخ بلندیس پر موجود چیک پوسٹ کی طرف کر کے زور سے فائل کا لفظ کہا اور اس کے ساتھ ہی ٹریگر دبا دیا دوسرے لمحے بچھلی کسی رفتار سے گن سے یکے بعد دیگرے دو میزائل چیک پوسٹ کی طرف بڑھے اور پھر دونوں ہی یکے بعد دیگرے چیک پوسٹ سے دو ہفناز دھماکوں سے ٹکلا گئے اور ہر طرف دھواں سب پھیل گیا اسی لمحے اس کے کانوں میں مختلف اسی لمحے اس کے کانوں میں مخالف سمت میں ہونے والے دھماکوں کی آوازیں پڑھی تو جولیا اٹھ کر تیزی سے انس جگہ کی طرف بڑھی جہاں پہلے وہ دونوں اکھٹے ہوئے تھے لیکن پھر اس نے اپنا رخ موڑ لیا کیونکہ دوسری طرح سے تنہیے تیزی سے پھانٹک کی طرف بڑھا چلا آ جا رہا تھا اس کے ایک ہاتھ میں راکٹ میزائل گن تھی جبکہ دوسرے ہاتھ میں اس نے بے ہوش کرنے دینے والی گیس کا پسٹل پکڑا ہوا تھا تقریبا آدھے سے زیادہ تفاصلے تے کرنے کے بعد اس نے یقلق بے ہوش کر دینے والی گیس کے پسٹل کا روپ دیوار کی اوپر کی طرف کر کے ٹریگر دبانا شروع کر دیا اور یکے بعد دیگرے چار کیپسور اڑتے ہوئے دیوار کی دوسری طرف جا گرے پھر یکے بعد دیگرے چار ہرکے دھماکوں کی آواز سنائی دی تو تنویر نے راکٹ میزائل گن کا روپ پھاتک کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا یکے بعد دیگرے دو میزائل گن کی نالی سے نکل کر فولادی پھاتک سے رکھ رائے اور دو کوفناک دھماکوں کے ساتھی ہر طرف دھواں سا پھیل گیا یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا اور ایک دوسرے کے بعد ہوا تھا کہ یوں لگ رہا تھا جیسے چیک پوسٹوں پر ہونے والے دھماکیں اور پھاتک پر ہونے والے دھماکیں اکھٹے ہی ہوئے ہیں چیک پوسٹ فیضہ میں بکھر کر نیچے جادیرین تھی جبکہ فولادی پھاتک کے پرکچھے اڑ گئے تھے اب اندر چلو جلیہ نے تیز دیجے میں کہا ہمیں چند نمہیں انتظار تو کرنا ہوگا ورنہ ہم بھی بے ہوش ہو جائیں گے تنگیرین نے آگے بڑھتے ہوئے کہا لیکن اس سے پہلے کہ ان کا فکرہ ختم ہوتا ان دونوں کے قدموں میں کوئی چیز آ کر گری اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں کے گرد سفید دھماسہ چھا گیا اور پھر ان دونوں کے ذہنوں پر یخلق سیاہ چادر سی پھیلتی چلی گئی ہوسکی نے جزیرے پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ساڑھا ٹوم سے ملاقات کی اور پھر اس کی اجازت سے اس نے وہاں کے سیکیورٹی انچار جیکر کے ساتھ یہ کمرہ جیکر کا تھا یہاں ایسی مشینیں موجود تھیں جن کی مدد سے پورے جزیرے کے مختلف حصے دیوار میں نسک اسکرینوں پر مسلسل نظریں آ رہے تھے سامنے کی دو چیک پوسٹ بھی اور اکپ میں موجود دونوں چیک پوسٹ بھی علیدہ علیدہ اسکرینوں پر نظر آ رہے تھے دوسرے لفظوں میں یہاں بیٹھ کر پورے جزیرے کو چیک کیا جا سکتا تھا حفاظتی انتظامات تو خوب ہیں جزیرے کے حفاظتی نے جیگر سے مخاطب ہو کر کہا وہ دونوں وہاں موجود کرسیاں پر بیٹھ چکے تھے میڈم میں نے سیکیورٹی انتظامات پر بہت محنت کی ہے جیگر نے مسرد بھڑ لیجے میں کہا لیکن یہاں بیٹھ کر ہم آنے والوں کو کور کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی تو کوئی انتظام ہے حفاظتی نے پوچھا یاس میڈم اس عمارت کی بالکونی میں ایک ایسی مشین گن نسپ ہے جو ریوالوینگ ہے اور اس کی رینج دیوال کی دوسری طرف بھی ہے اور اگری طرف بھی دوسری لفظوں میں بس ایک بٹن دبا کر اور ایک پہیاں گھما کر آپ پورے جزیرے میں جہاں جہاں کھلا علاقہ ہے کسی کو بھی ٹارگٹ کر کے حلا کر سکتی ہیں جیگر نے جواب دیا اور اگر اسے بے ہوش کرنا ہو تو ہوسکی نے کہا میڈم پھر گولیوں کے بجائے بے ہوش کر دینے والی گیس کے کہ افسر فائر کرنے والی گن کو حرکت میں لائے جائے گا جیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے ہوسکی نے ایک پینام بڑے لیجے میں کہا آپ نے بے ہوش کر دینے والی گیس کے سلسلے میں خاص طور پر کیوں پوچھا ہے یہاں تو آج تک ایسے استعمال نہیں کیا گیا ہمیں تو حکم ہے کہ ہر اجنبی کو بلا کسی توقف یہاں تو آج تک اسے استعمال نہیں کیا گیا ہمیں تو حکم ہے کہ ہر اجنبی کو بلا کسی توقف کے بولی مار دی جائے جیگر نے کہا ہوگا لیکن اب تم نے میرا حکم ماننا ہے اور جب بھی آئے اسے بے ہوش کرنا ہوگا تاکہ اس کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکے ورنہ ہم انہیں حالات کر کے مطمئن ہو جائیں گے اور ان کا دوسرا گروپ اچانک ہم آسکی نے کہا چڑھ آئے گا ہوسکی نے کہا کیا آپ کے دو گروپوں میں یہاں یہاں تو تمام چیک پوستوں پر ایک مرد اور ایک عورت کو ہی دیکھا گیا ہے اور یہی دونوں یہاں آئیں گے اور انہیں ہم نے حلاق کرنا ہے جیگر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا میں پوٹوں میں ان کے دوسرے گروپ سے ٹکرا چکی ہوں اس گروپ میں تین مرد ہیں اور وہ اپنے خوش قسمتی سے میرے ہاتھوں سے نکل گئے پھر میں نے انہیں پوٹوں میں بہت تلاش کیا لیکن وہ پوٹوں میں موجود نہیں تھے اس لیے میں یہی سمجھتی ہوں کہ یہ گروپ بھی سارا ٹوم آئی لینڈ کی طرف ہی آ رہا ہے ہوسکی نے کہا آپ کا مطلب ہے کہ دو گروپ علیدہ علیدہ یہاں آئیں گے اور وہ علیدہ علیدہ کاروائی کریں گے جیگر نے کہا اکٹے بھی ہو سکتے ہیں اور علیدہ علیدہ بھی بہرحال یہ بات تیہے کہ ان کا آپس میں لازمان رابطہ ہوگا اس لیے اگر ہم ایک گروپ کو حلاق کر دیں تو پھر ہم دوسرے گروپ کو تلاش نہ کر سکیں گے ہوسکی نے کہا آپ درست کہہ رہی ہیں میڈم آپ واقعی ذہین ہیں تجربے کار ہیں ایسی باتیں تو میرے ذہن میں آئی ہی نہیں جیگر نے قدر خوش آمدانہ لیجے میں کہا یہ لوگ بھی بہت تجربے کار ہیں اس لیے ہمیں بھی بہت کچھ سوچ کر اقدام کرنے ہوں گے ہوسکی نے کہا یا اس میڈم آپ جو ساتھ ہیں اب وہ ہمارا کچھ نہیں بگار سکیں گے جیگر نے بدستور خوش آمدانہ لیجے میں کہا اور کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ہوسکی کا تعلق بینیل اقوامی تنظیم پی کاؤک سے ہے اور سارا ٹوم بھی اس تنظیم سے ڈڑتا ہے یہ چار اسکینیں آف کیوں ہیں اچانک ہوسکی نے پوچھا کیونکہ سامنے دیوار پر نسک چار چھوٹی اسکینیں آف تھی میں انہیں آن کر دیتا ہوں یہ چاروں مچان چیک پوسٹوں کو چیک کرتی ہیں جیگر نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر سامنے موجود مستطیل شکل کی مشین کے چند بٹن آن کر دیئے چاروں اسکینیں جھماکوں سے روشن ہو گئیں پہلے تو ان پر آڑی تلچھے لکیرے سی دوڑتی نظر آئیں پھر جھماکوں سے ان پر ائر چیک پوسٹوں کے مناظر نظر آنے لگے دو چیک پوسٹیں سامنے کی طرف تھی اور دو چیک پوسٹیں اگوی طرف تھی یہ چیک پوسٹ سب سے زیادہ قیمتی تھی یہ بیرونی رگبے میں ایک چیوٹی کو بھی حرکت کرتی چیک کر سکتی تھی جیگر نے کہا اب ہمیں انتظار کرنا پڑے گا تم شراب لے آؤ ہوسکی نے کہا یا اس میڈم جیگر نے کہا اور اٹھ کر اگوی طرف موجود ایک علماری کی طرف بڑھ گیا اس نے علماری کھولی اس میں سے شراب کی ایک بوتل اور پرشٹی دراز میں موجود گلاسوں میں سے دو گلاس اٹھائے اور پھر بوتل اور گلاس اس نے سائٹ ٹیبل پر رکھ دئیے علماری کے پٹ بند کر کے واپس آ کر اسے اب کرسی پر بیٹھ گیا اس نے بوتل کھولی اور پھر دونوں گلاسوں میں شراب ڈال کر اس نے بوتل کا ڈھکن بند کر دیا اور ایک گلاس اٹھا کر ہوسکی کے سامنے رکھ دیا لیجیے میڈم جیگر نے کہا تھانکس ہوسکی نے کہا اور گلاس اٹھا کر اس نے گھوٹ لیا اور پھر گلاس واپس میز پر رکھ دیا جیگر ابھی اگر تمہیں اطلاع ملے کہ وہ دو آدمی فرنٹ پر نظر آ رہے ہیں تو تم انہیں کس طرح بے ہوش کرو گے ہوسکی نے کہا وہ جیسے ہی اس کے لیے پر نظر آئیں گے میں اسے چھوٹے پائیں کو انٹی کلاک بھوماؤں گا تو ریس انہیں خود بخود ٹارگٹ کرے گی اور ٹارگٹ ہوتے ہی یہ بٹن پریس کر دوں گا تو بے ہوش کر دینے والی ریس ان کے قریب گر کر پھٹے گی اور وہ بے ہوش ہو جائیں گے جیگر نے کہا اور اگر انہوں نے پہلے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی میرا مطلب ہے کہ دیوار کی دلسی طرف سے اندر ہوسکی نے کہا تو جیگر مسکرا دیا میڈم چیف نے ان کے لیے ایکریمیا سے خصوصی مشینری منگوائی ہے جو چوبیس گھنٹے آن رہتی ہے اس لیے یہاں کسی قسم کی گیس اثر انداز نہیں ہو سکتی اس مشینری سے ایسی ریس نکر کر پوری عمارت میں پھیل جاتی ہے کہ بے ہوش کر دینے والی گیس کو فوراں بے اثر کر دیتی ہیں جیگر نے کہا گوڈ یہ ہوا نہ کام ویری گوڈ ہوسکی نے کہا اور پھر وہ شراب پینے کے ساتھ ساتھ باتیں کرنے مسلوب ہو گئی وہ باتیں کرنے میں مسلوب تھے کہ کمرے میں تیز سیٹی کی آواز گونج اٹھی اور وہ دونوں بے اکتیار اچھل پڑے اسی لمحے انہیں ایک سکرین پر ایک چیک پوسٹ فضا میں بگھڑتی نظر آئی اور چل لمحو بات دوسری ٹرنٹ چیک پوسٹ کا بھی یہی حشر ہوا تو جیگر بے اکتیار اچھل پڑا ویری بیٹ انہیں مرنا ہوگا جو بھی ہیں انہیں مرنا ہوگا جیگر نے ہزیانی انداز میں چیکتے ہوئے کہا انہیں ٹارگیٹ کرو یہ کون ہے ہوسکی نے چیک کر کہا تو جیگر نے تیزی سے مشین کے چند بٹن یکے بعد دگرے پریس کر دیئے پھر ایک بٹن پھر ایک بڑا بٹن پریس کر دیا تو اسکرین پر ایک مرد اور ایک عورت نظر آنے لگے مرد کے ہاتھ میں راکٹ میزائل گنتی اور دوسرے عورت بھی عورت میں بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل تھا جبکہ عورت کے ہاتھ میں صرف راکٹ میزائل گنتی اس مرد نے گیس پسٹل اوپر کیا اور پھر اس پسٹل سے کیپسل نکل کر ہمارت کے اندر گرد تر نظر آئے اس لیمے خوفناک دھماکے کے ساتھ ہی دیوار میں نزد ہاتھ اٹک اڑ دیا اسکرین پر اس جوڑے کے گرد سرک دائر نظر آنے لگ گیا انہیں بے ہوش کر دو جلدی پورا ہوسکی نے یخلق چیکتے ہوئے کہا انہیں ہلاک کرنا ہوگا جیگن نے کہا میں کہہ رہی ہوں بے ہوش کرو تمہارے شکایت ساڑا ٹوم سے کر دوں گی ہوسکی نے چیک کر کہا اوہ اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک منٹ جیگن نے اس انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا جیسے ساڑا ٹوم کا نام سن کر وہ ہوش میں آگیا ہو پھر اس نے ایک بٹن کو تیزی سے دبا کر دو بار پریس کر دیا اس کے ساتھ ہی دو کیپسول اڑتے ہوئے اسکرین پر نظر آئے اور دونوں کیپسول صرف دائرے کے اندر نظر آنے والے جوڑے کے پیروں میں گرے اور اس کے گرد سفید رنگ کا دائرہ پھیلتا چلا گیا اور جب دھوان چھٹا تو وہ دونوں ٹھے تیڑے میرے انداز میں زمین پر بے حس اور حرکت پڑے ہوئے تھے انہوں نے جو گریس پائی کی ہے اس کا واقعی اثر نہیں ہوا ہوسکی نے قدرت اتمنان پری لیجن میں کہا یس میڈم میں نے پہلے ہی تفسیر بتائی ہے جیگر نے کہا اوکے پھر انہیں ان دونوں کو وہاں سے اٹھا کر لہا لیاؤ ہوسکی نے کہا اور جیگر نے اس بات میں سر ہیلاتے ہوئے سائٹ ٹیبل پر پڑے فون کی طرف بہت بڑھایا ہی تھا کہ فون کی تیز گھنٹی بج اٹھی تو جیگر نے جھپٹ کر سیسی وقت اٹھا لیا یس جیگر بول رہا ہوں سیکیورٹی ونگ سے جیگر نے کہا چیف سے بات کرو دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائے دی چیف میں آپ کا خادم جیگر ارز کر رہا ہوں جیگر نے انتہائی مہتمانہ لیجن میں کہا یہ کیا ہو رہا ہے جیزیرے پر چیک پوسٹ کس نے دبا کی ہے دوسری طرف سے سانڈر ٹوم کی دھردارتی ہوئی آواز سنائے دی چیف ایک مرد اور ایک اورہ ٹارگٹ میں آئے ہیں انہوں نے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی پھاٹک پر راکٹ میزائل مار کر اسے دبا کر دیا اور دونوں فرنٹ چیک پوسٹ بھی دبا کر دیں میں نے انہیں ٹارگٹ کر کے بے ہوش کر دیا ہے جیگر نے انتہائی مہتمانہ لیجے میں کہا تم نے ان کے ٹکڑے کیوں نہیں کیے بولو جواب دو سارا ٹوم نے چیک کر کہا میڈم کا حکم تھا کہ انہیں بے ہوش کیا جائے سا میڈم ہوسکی کا جناب جیگر نے ہوسکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اوہ اچھا کہاں ہیں ہوسکی کیا تمہارے پاس ہے اس بار دوسری طرف سے قدر نرم لیجے میں کہا گیا یہ اچھی یہ لیجئے بات کیجئے جیگر نے کہا اور ریسیور پاس بیٹی ہوئی میڈم ہوسکی کی طرف بڑھا دیا ییس ہوسکی بھوڑ رہی ہوں ہوسکی نے کہا تم نے ان پر حملہ آور کو بے ہوش کیوں کر آیا ہے یہ وہی ہیں جنہوں نے میری چار چیک پوسٹ پر قتل عام کیا ہے ان کے تو سیکھ رو دکڑے کر دینا چاہیے تھے ساڑا ٹوم نے قدر غسل لیجے میں کہا ان کا ایک اور گروپ بھی کام کر رہا ہے جس سے میرے ٹکراؤ پورٹو میں ہوا تھا وہ گروپ تین مردوں پر مشتمی ہے پھر یہ گروپ پورٹو سے غائب ہو گیا لازمان وہ یہاں پہنچے گا اور ان دونوں گروپوں کو آپس میں یقیناً رابطہ ہوگا اس لیے انہیں بے ہوش کیا گیا ہے کہ تاکہ انہیں رسیو انہیں رسیوں میں جکڑ کر ان سے دوسرے گروپ کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکے ہوسکی نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے لیکن خیال رکھنا کہ یہ انتہائی خطرناک ہیں سارا ٹوم نے کہا میں ان سے بھی زیادہ خطرناک ہوں آپ بے فکر رہیں ہوسکی نے فخریہ لیجے میں کہا اوکے اسے طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ہوسکی نے بھی ریسیور رکھ دیا جیگر ہوسکی نے ریسیور رکھ کر جیگر سے مخاطب ہو کر کہا یس میڈم جیگر نے کہا ان دونوں کو اٹھا کر کہا رکھو گے تاکہ انہیں ہوش میں لاکر ان سے پوچھ گچھ کی جا سکے ہوسکی نے کہا روم نمبر فور میں ان کے لیے وہاں مکمل انتظامات موجود ہیں میں انہیں وہاں پہنچانے کا کہہ دیتا ہوں جیگر نے کہا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے کسی کو ان دونوں کو اٹھا کر روم نمبر فور میں پہنچانے کا کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا چلو میرے ساتھ کہاں ہیں یہ انتظامات ہوسکی نے کہا آئیے میڈم جیگر نے اٹھے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں ایک رہ داری سے گزر کر ایک بڑے ہال نمہ کمرے میں پہنچ گئے یہاں اگلی دیوار کے ساتھ چھے کرسیاں موجود تھیں جبکہ چار کرسیاں سامنے کچھ فاصلے پر رکھتی تھی کہاں ہے وہ بے ہوش جوڑا ہوسکی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا ابھی پہنچ جائیں گے آپ تشریف رکھئے جیگر نے کہا اور ساتھ ہی ان چار کرسیوں کے طرف اشارہ کر دیا تو ہوسکی سر ہلاتی ہوئے درمیانی کرسی پر بیٹھ گئی چلو نمہ بات دو آدمی اندر داخل ہوئے ان کے کندوں پر بے ہوش جوڑا موجود تھا جبکہ اس دوران جیگر نے ایک الماری سے میں سے رسیوں کے دو بندل نکالے جبکہ اس دوران جیگر نے ایک الماری سے رسیوں کے دو بندل نکالے اور لاکر اور لاکر اس نے دونوں آدمیوں کی طرف بڑھا دیئے جو بے ہوش جوڑے کو لاکر کرسیوں پر ڈال چکے تھے انہیں رسیوں سے اچھی طرح بان دو جیگر نے ان دونوں آدمیوں سے کہا یا سر ان میں سے ایک نے کہا اور پھر ان دونوں نے مل کر بارے بارے دونوں بے ہوش افراد کو رسی کی مدد سے کرسی کے ساتھ بان دیا اور پھر ہٹ کر سائیڈوں پر کھڑے ہو گئے بڑھ کر اس نے باری باری دونوں کی رسیوں اور گھانٹیں چیک کی تو اس کے چہرے پر اتمنان کے تاثرات ابر آئے اب انہیں ہوش میں لے آؤ ہوشکی نے واپس مل کر ان چاروں کرسیوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا جس میں سے ایک کرسی پر وہ پہلے بیٹھی ہوئی تھی اور ایک بار پھر وہ درمیانی کرسی پر بیٹھ گئی جبکہ جیگر ایک بار پھر اس علماری کی طرف بڑھ گیا جس میں سے اس نے پہلے رسی کی بندل نکال لے تھے اس نے علماری کھولی اور اس میں سے ایک بوتل اٹھا کر اس نے علماری بن کی اور واپس آ کر اس نے بوتل کا ڈھکن ہٹایا اور بوتل کا دہانہ پہلے بے ہوش لڑکی کی ناک سے لگایا تھا اور پھر چند لمحوں بعد اس نے بوتل ہٹا کر دوسرے آدمی کی ناک سے لگا دی اور مزید چند لمحوں بعد اس نے بوتل ہٹائی اور اس کا ڈھکن لگا کر اسے اپنی جیف میں ڈال لیا پھر وہ مل کر ہوسکی کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ ان دونوں بے ہوش افراد کو لانے والے دونوں افراد اس دوران کمرے سے باہر جا چکے تھے اس لئے کمرے میں اس وقت اس بے ہوش جوڑے کے ملاوہ جیگر اور ہوسکی ہی موجود تھے اگر آپ کہیں تو میں کسی کورا کسی کورا برادر کو بلالوں جیگر نے کہا نہیں یہ لوگ کورے ماننے سے راز نہیں اگلا کرتے نہیں یہ لوگ کورے ماننے سے راز نہیں اگلا کرتے یہ اس معاملے میں بے حس بے حس ہوتے ہیں میں خود ہی ان کی زبان کھلوا لوں گی ہوسکی نے کہا تو جیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا ہوسکی اب سامنے کورسیوں پر بے ہوش پڑے دونوں کو غور سے دیکھ رہی تھی ان دونوں کو جسموں میں اُبھرنے والی حرکت اب تیز 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 تر ہوتی جا رہی تھی تیز 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 تر ہوتی جا رہی تھی اور ہوسکی سمجھ رہی تھی کہ ان دونوں کو ہوش آ رہا ہے اور یہ کاروائی چند لمحوں میں مکمل ہو جائے گی اور پھر وہی ہوا چند لمحوں بعد ان دونوں کو ہوش آ گیا اور ان دونوں نے بھاری بھاری آنکھیں کھول دی اور اس کے ساتھ ہی لا شعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی لیکن بندے ہوئے کی وجہ سے وہ دونوں صرف کس مساکر رہ گئے جولیا کی آنکھیں کھلی تو پہلے چند لمحوں تک اس کی آنکھوں اور ذہن پر دھنگلی سی چھائی رہی پھر یہ دھنگ ساف ہوئی تو جولیا نے چوکر ادھر ادھر دیکھا اور بیلتیار ایک طویل سانس لیا یہاں نوول پی کوف کا پارٹ 15 یہاں پر اسے تام پذیر ہوتا ہے بکیہ کتاب صفحہ نمبر 389 سے سماتھ فرمائیے شکریہ شکریہ